موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی ادخلنی مدخلہ صد کیوں و آخرجنی مخرجہ صد کیوں و جعلی ملدنکا سلطان النصیرہ صدق اللہ علیہ وسلم جی اسلام علیکم کیا حال ہے میرے یوٹیوب فیملی خیر وافیت سے طبیعہ صحیح ٹھیک ہے موڈ مزاج فٹ فارٹ ہے اللہ پاک آپ کو صحت دے آمین آج ہم نے بات کرنی ہے تھوڑا سا انٹرنیشنل مارکیٹ کے نیکسٹ سینریو کے حوالے سے دیکھیں بہت ساری امیدیں مارکیٹ کی جو بلش سائیڈ کی طرف لگا کے بیٹھ جانا اس ٹائم پہ جب یہ بیٹی سی کا بھی کریش آپ کے سامنے ہے اور آٹو پہ ریورس نیوز کے ساتھ مارکیٹ چل رہی ہے ریورس نیوز سمجھتے ہیں مقصد ہے اگر کوئی ڈیٹا آتا ہے جو ہمیں پہلے دیکھ کے یہ لگتا تھا کہ یہ گولڈ کے حق میں ہے مارکیٹ ایکزیکٹلی اسی طریقے سے پرفارم کرتی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے اب جو سینریو ہے وہ سمجھنا ہے آنکھیں کھول گئے صرف ڈیٹا سے اب کام نہیں چلے گا ڈیٹا کی امپورٹنس ہے لیکن وہ مائنیوٹ سی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے جو صرف اور صرف ڈیٹا کے پیچھے بھاگتے ہیں ستا جی اے سواری گندے پھاس جانگے ڈیٹا سینٹیمنٹ چیزیں بلکل جی گولڈ کے بلیش سائٹ پہ ہیں کے گولڈ بلیش ہے for the meter and for the long run yes یہ وہاں میٹر اور long run میں بلیش ہے میٹرم ہمارا ہے چار سے چھے مہینے اس میں بھی گولڈ بلیش ہے اور long term آپ اس کو چار سال رکھو پان سال رکھو دس سال رکھو وہ تو ہر کسی کی پھر بائنگ اپنا ہولڈنگ کپیسٹی پر ڈیپینڈ کرتے کہ وہ کتنا ہولڈ کر سکتے ہیں for the short term اب اس short term کے اندر کچھ پورشن ڈیٹا کا ہے جس کے تھوہ ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا جو trend ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں چل رہی ہے جو آج کل کی سٹوری reverse engineering بلکل جو reverse engineering چل رہی ہے ڈیٹا گولڈ کے حق میں آئے ایک دم یوں candle اس کے بعد side waves ہم کہتے ہیں بس اب اس کا impact ہے گا اب اس کا impact ہے گا fourth top اسی side lines کا جب side waves بن رہی ہے اس کی candle کا pattern اوپر اب resistance لگا دے اس کی straight line fourth time جب اس کو touch کر رہی ہے market دھڑم گر رہی ہے دھڑم گر رہی ہے اور جو ابھی last time اس نے کوئی یعنی کہ 2300 سے جب onward یہ 76 75 کی طرف گئی 78 کی طرف تو بالکل یہاں سے بھی اس کے نیچے سے چھوٹنے کے chances تھے لیکن یہاں early predict کر دیا تھا اور آپ لوگوں کو بھی ہم بتا دیا تھا کہ without data یہ ادھر سے اوپر جائے گی without data لیکن local market کے اندر چونکہ اس کا impact نہیں پڑنا اس حرکت استاجی آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 10-15 ڈالر market اوپر نکل دی تھی ادھر سے دو ہزار پچی سو تین ہزار ریڈ تھا ایسے اب ستر ستر ڈالر کی position بن جاتی ہے پھر دو ہزار کا گیب بن جاتی ہے وجہ وجہ اور ریورس کس طریقے سے ہے جو میں آپ کو بتا ہوں اس وجہ سے میں نے یہاں پہ نیچے سے پراپرلی آپ کو بائنگ سگنل نہیں دیا فیزیکل میں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو بڑا کین لی observe کر رہا ہوں ساٹھ سے ستر ڈالر کی اپ ورڈ مومنٹم کے بعد بھی مارکیٹ میں دو ہزار بڑا رہا ہوں ساجد ساہا کوئی نہیں ہے مارکیٹ اچھا ساہا کوئی ہے ہی نہیں کوئی جوش والولا انٹرنیشنل میں ہے جو انٹرنیشنل کا کام کر رہا ہے ہماری لوکل سطح کیش شورٹ سر یہ جو اس ٹائم پہ پاکستان کی پوزیشن ہے یہ کافی عرصے سے میں ایک ہی چیز کہتا رہا ہوں اچھا اب دیکھنا ریٹ اب آگے کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل اب تھوڑی ٹوٹے گی اور ریٹ اس کے اکارڈنگلی کام کرے گا انٹرنیشنل تھوڑی تھوڑی ٹوٹ کے ایک ٹائم ایسا ہے کہ بہت بڑی کینڈل مار دے گی نیچے کی طرف وہ ٹائم دو دن بعد آئے ڈیڑھ دن بعد آئے یا ڈھائی دن بعد آئے بس یہاں سے ہم تیس سو کے لیول کو چھوڑ دیں گے لوکل مارکیٹ میں کیا ایمپیکٹ آئے گا لوکل مارکیٹ میں بھائی جان ایمپیکٹ آئے گا پندرہ سو دو ہزار نکلے گا تو پھر ہم تو فیزیکل کا کام کرتے ہیں تو ہمیں کب بائنگ اپرچونٹی ملے گی ہاں بائنگ اپرچونٹی پتا ہے آپ کو کب ملے گی بائنگ اپرچونٹی آپ کو تب ملے گی جب انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آ چکی ہوئی ہوگی ریٹ بھی نہیں توڑ رہے ہوں گے یہاں پہ سائیکالوجیگل پریشر ہوگا کہ اس کو ہم کیا کریں یہاں سے اب خرید لیں اب ریٹ بھی پاکستان میں نہیں ٹوٹا خاطر خاطر انٹرنیشنل نیچے گئی کھڑی ہے کوئی بات نہیں ریٹ تو نہیں ٹوٹا دیکھو بہت مضبوط کھڑی ہے اور یہ سوچ ہوگی ساتھ کہ اب اگر یہ یہاں سے اوپر گئی نا انٹرنیشنل مارکیٹ تو آپ بھی دیکھنا ہے انہوں نے ریٹ کو کس طریقے سے بڑھانا ہے اب یہ ان کے بڑے بھی بڑھائیں ریٹ یہ سائیکالوجیڈیویلپ ہونے شروع ہو جائے میں آپ کو بتاؤں ریٹ کب آپ کا لوکل مارکیٹ میں کم ہوگا جب تک آپ نے ویٹ کرنا ہے بیسٹ بائنگ کا بائرز ہالویز وین فضول ترین نارا بیسٹ بائرز ہالویز وین بیسٹ بائرز کو اپرچونٹی توجہ ہے استاجی دھیانت سے بات سنیں مارکیٹ انٹرنیشنل نیچے آنے کے بعد جب یہ آہستہ سے دوبارہ مومنٹم پکڑنے لگے گی نا اوپر کی طرف تب یہ ہمارے پاکستان میں ریٹ کو گرائیں گے تب ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے میری بات لکھ لو تب ہم کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا وجہ بنی یعنی کہ اب تو انٹرنیشنل مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے تو یہ ظالم کے بچے ریٹ کو اب گرہ رہے ہیں گرانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اور اس ٹائم پہ ہمارے ہاں بہت زیادہ مقدار میں گولڈ پرچیز کر لیا جا چکا ہوئے گا کیش کو ہولڈ کریں کیش کنگ ہے آپ کا آپ کو بہترین سے بہترین اپرچونٹیز ملیں گے اور اسی طریقے سے جس طرح گولڈ آہستہ آہستہ سے لوکل مارکیٹ کم آتا جائے گا ہم ایسے چھوٹا 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 پارٹ اٹھاتے جائیں گے اٹھاتے جائیں گے اٹھاتے جائیں گے اور اس چیز کی تنسنل نے جو پہلے انٹریز پڑھی ہیں استاج یہ ہوتے ہیں اور رول گئی آنے نا 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 میں نے آپ کو پہلے ہی کٹیگریز کر دیا ہے فر دی شورٹ ٹرم یہاں سے گولڈ کو کیچ کرنا بیسٹ انٹریز اٹھانا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے میڈ ٹرم اگر آپ میڈ ٹرم پہ بلیو رکھتے ہیں یا آپ لانگ ٹرم پہ بلیو رکھتے ہیں ان دونوں کٹیگریز میں بلیو رکھتے ہیں استاجی گولڈ آل ٹائم ہائی تے بھی خرید لو کوئی ٹینشن ہی نہیں کوئی ٹینشن ہاں جو بیسٹ انٹریز کی بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ والے پورشن سے کی جاتی ہیں اور میری ایک بات ذہن میں رکھیں ہمارے ہاں لوگوں کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جو انٹری ہماری اوپر کے ریٹ میں فس جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ تو لانگ ٹارم ہے چھوٹو استاجی مرتا کیا نہ کرتا جو انٹری فس گی وہ آٹو پہ لانگ ٹائم ہے جو انٹری آپ کو پروفٹ دے رہی ہو اس میں بھی بیٹ کے درہ مجھے دکھاؤ سائی سمجھ جا رہی ہے نا کیا کہاں میں نے جس انٹری میں ٹھوکائی ہو گئی ہے اس کے اندر تو آپ لوگ بیٹھ جائیں گے اور اس کو نام دے دیں گے یہ ہے لانگ ٹرم انٹری میں یہ چاہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ جو انٹری آپ کو پروفٹ دے رہی ہو اس کے اندر ذرا حازمہ مضبوط کر کے بیٹھ کے مجھے دکھاؤ کہ کوئی نہیں چھے ہزار نفع آگیا پر تولا نہیں اسی حجوی نہیں کرنا اسی یہ لانگ ٹرم بنائی سی تھے ہونے لانگ ٹرم دیکھا گے یا میڈ ٹرم بنائی سی تھے اوہ دنوں ذہن کی بڑھ جانا اوہ نفع آگیا پھر گلنہ ادھر دو نفع چور ہے کھچو کھچو بھائی جن پھر اٹھتے جا آگے پکڑو نہیں سمجھے آساب کو کنٹرول کریں ابھی خریداری کا وقت اکارڈنگ ٹو مائی برین کلکولیشنز اکارڈنگ ٹو مائی انالیسیس میرے مطابق ابھی بائنگ کا ٹائم نہیں ہے میکسیمم کیش کو ہولڈ کریں میکسیمم جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اور ایون دو اگر تو آپ کی انٹریز ان دنوں میں بریک ایون کے اوپر ہیں نو لاس نو پروفٹ کے اوپر ہیں تو آپ ان انٹریز سے بھی تھوڑا سا سٹیپ بیک ہو جائیں کیش کو رکھیں اچھا باز اوقت یہ ہوتا ہے ایک انٹری آپ نے اوپر اٹھائیے ایک نیچے اٹھا لی اب نیچے والی تھوڑی سی اوپر آ گئی ہے اس میں دو ہزار پروفٹ ہے اس میں دو ہزار ابھی بھی رہتا ہے اوپر جانے میں لیکن وہ آپ کی کاسٹ ایوریج ہو کے کاسٹ ایوریج ہو کے جو گولڈ بن رہے اس سے بھی تھوڑا سا سائل ڈائن بیٹھیں اور نیو بائیرز بلکل بھی بائنگ اپرچونٹی نہ سمجھیں ہر ڈپ بائنگ اپرچونٹی نہیں ہوتا ہر ڈپ بائنگ اپرچونٹی نہیں ہوتا ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ اپنے پیوٹ سے کافی دوری پہ ہے استاجی گندہ پھاسا کدیو جو آل ٹائم ہائی پہ بھی بیٹھے ان کو میں کہہ رہا ہوں یہ سائیکل چھ ہفتے سے پانچ ہفتے کا ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ کے انٹریز تھوڑا سا سٹریس کے اندر رہ سکتی ہیں اس کے بعد یہ اپنے ٹرنڈ چینج کر جائے گی انشاءاللہ یہ جو پانچ سے چھ ہفتے ہیں یہ ہماری بائنگ اپرچونٹیز کے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ہر چھوٹے چھوٹے ڈپ کو بائنگ اپرچونٹی نہیں سمجھنا اگر آپ نے انٹری اٹھائی ہے مثال کے طور پر چالیس کے لیول کے اوپر پیس کی بات کرو اکتالیس پہ آپ نے پیس اٹھائے وہ چالیس پہ آ جاتا ہے انتالیس پہ آ جاتا ہے پکڑ نہ لو اس کو اس کے اندر چھوٹے گیپیں پکڑوگے تو جو ریزنیبل گیپ ہی نہیں ہے تو زیادہ کیش لگا کے کم اس کی کاسٹ ایوریج کر پاؤگے تھوڑا سا گیپ بڑا ہونے مثال ہے اگر بیالیس کی انٹری ہے تو اگلی چھتیس کی اٹھاؤ اچھا دوبارہ جب چھتیس کی اٹھا لی تو پھر آ کے بتیس کا ویٹ کرو نہیں ملتا گول تھوڑا سا ویٹ کر جاؤ بھلے جا کے اوپر دوبارہ اوپر اٹھانا پڑے لیکن ایک دفعہ جو انٹری اٹھاؤ اس سے نیچے کے لیے تھوڑا سا منیمال گیپ جو ہے نا وہ ضروری ہوتے ہیں بیسٹ انٹریس کے لیے کاسٹ ایوریج کے لیے ٹھیک ہے جی آج کے لیے ویڈیو بہت لمبی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیٹ اپک کے ساتھ تب تک اپنا اپنے اہلی خانہ گاری سے بہت سارا کیا لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی بولز موسیقی